بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایہو پاپ سب ٹھیک ہے ہلوائی جیسی خستہ قراری مزدار اور گبارے جیسی پھولی ہوئی پرفیکٹ سے کچوری گھر میں کیسے بناتے ہیں اگر آپ بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس کے ساتھ میں آپ کو دو طریقے سے اس کو فولڈ کرنا سکھاؤں گی جس سے فیلنگ اس کی فرائنگ کے دوران باہر نہیں آئے گی اور اس کو کھولتے ہوئے بلکل نیچے نہیں گرے گی دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زیادہ پرفیکٹ سے پولی ہوئی ہے اور یہ اتنی زیادہ کرسپی اور مزدار ہوتی ہے کہ بلکل بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کو گھر پہ تیار کیا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس کے ساؤنڈ سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ کرسپی بنی ہے اتنی کرسپی کہ اس کے فلیکس الگ ہو رہے ہیں باکر خانے کی طرح تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے اور یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ جتنا میدہ لیا اس کو اچھے طریقے سے چان لیا اس کے اندر ڈال دیا ہاف ٹی سپون جتنا نمک اور اس کے بعد میں ڈال دیوں چھے سے سارٹ ٹیبل سپون کے بھگلا ہوا گھی اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ کرمبلز بننا شروع ہو جائے اور اس طرح سے مٹھی بننے لگ جائے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ گون لینا ہے اگر مٹھی نہیں بن دی تو آپ گھی اور ایڈ کر سکتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے گون لیں گے نہ بہت زیادہ سخت اور نہ بہت زیادہ نرم اور اس کو ریسٹ دینے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں نے آدھا کپ پیلا ہوا گھی لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دیوں اور تین ٹیبل سپون بھر کے میدہ اور میدہ یہ بھی میں نے چھان کے یوز کیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اور ایک چھوٹکی جتنا بیکنگ سوڈا ایڈ کر دیں گے جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ والا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے یہ بلکل سمود ہو جانا چاہیے کوئی بھی گھوٹلی نہیں رہنی چاہیے دو ٹیبل سپون جتنا گھی گرم کریں گے اس میں ڈال دیں گے تو آپ نے ان کو تب تک بھول لینا ہے جب تک یہ سوفٹ ہو جائیں ہم نے اس کو کلر بلکل بھی نہیں دینا بس اس کو سوفٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم آدھا کپ جتنی بند کو بھی جو میں نے باری کاٹ لی تھی اور کچوری کی فیلنگ بہت ڈیفرن طرح سے آپ بنا سکتے ہو آپ دال کی کچوریاں بنا سکتے ہو آپ چکن کی کیمے کی جو بھی آپ کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہو تو اس کے بعد میں نے ڈال دیا اس کے اندر چکن جو تقریباً ایک کپ تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے شرد کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور جس پانی میں یہ اس کو میں نے پکایا ہے وہ ہم ویس نہیں کریں گے وہ یکنی بلکل بھی ویس نہیں کریں گے وہ کب ایڈ کریں گے میں آپ کو آگے بتاؤں گی اور آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ نمک ایڈ کر دینا ہے میں نے ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سے زیادہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹیسپون اس کے اندر کٹیوی مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد تقریباً ہاف ٹیسپون ہی میں اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ خوشبودار اور مزے کی اس کی فیلنگ بنے گی تقریباً دو چھوٹکے جتنی ریڈ مرچ پاوڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں کلر کے لیے اور ون فور ٹیسپون جتنا میں اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور ون فور ٹیسپون جتنی ہی اس کے اندر میں حلدی ایڈ کر رہی ہوں تو اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور دوبارہ سے پکائیں گے تاکہ مسالے بھی پک جائیں اور کچھے نہ رہیں اور دیکھیں کتنی مزے کی زبردست ہی ہماری فیلنگ ریڈی ہوئی ہے اور کلر بھی کتنا اچھا ہو گیا اس کا اب اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون بھر کے میدہ ایڈ کر دوں گی اور میدہ ہم اس لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ کچھ اوری کھولتے ہوئے گرے نہیں باہر اس میں ایک بائنڈنگ آ جائے تو اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ یخنی کا جو میں نے بچایا تھا جس میں چکن بوائل کیا تھا اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر سارا چکن کا فریور ہوتا ہے اور میدے کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد آپ نے یخنی آئیڈ کرنی ہے تو یہ اس طرح سے بائنڈ ہونے لگ جائے گا آپ دیکھ رہے ہو اور اس جو مکسچر ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اس کو ہم بلکل ڈرائی کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے گرم گرم فیلنگ کبھی بھی کچھوری میں ہم نہیں بھریں گے اس کے بعد میں نے جو ڈو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑی تھی اس کے پیڑے بنا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم سائز کے ہم نے اس طرح سے بیڑے بنا لینا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اور اس کے بعد ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے بلکل جیسے روٹی بیلتے ہیں ایسے ہی ہم نے اس کو بیل کے بڑا کر لینا ہے پھیلا لینا ہے اور جو گھی اور میدے کا ہم نے مکسچر بنایا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں اس طرح سے ایک چمچ بھر کے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے ہاتھوں سے برش سے یہ اچھے طرح نہیں لگے گا کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو چکا ہے تو ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے یہ پھیل جائے گا اس کو ساری سائیڈیں اس کی ہم کور کر دیں گے پوری روٹی کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس طرح ایک سائیڈ سے پہلے فولڈ کریں گے اس کے اوپر بھی ہم وہ مکسچر لگائیں گے گھی میدے اور بیکنگ سوڈے والا اور دوبارہ سے دوسرا کورنا فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کے اوپر بھی لگا دیں گے یعنی ہم نے ہر تیمیں اس کو اچھے طریقے سے لگا دینا ہے پھر یہ والی سائیڈ بھی اوپر رکھ کے ہم اس کو فولڈ کریں گے اس کے اوپر بھی وہ مکسچر لگائیں گے اور لاسٹ والی تیم بھی فولڈ کر کے ہم اس کا ایک پارسل ٹائپ بنا لیں گے بہت ایزی میتھڈ ہے بار بار اس کو نہیں بیلنا پڑتا بہت خستہ اور مزیدار اس طرح سے کچوریاں بندی ہیں تو یہ ہم نے سارے ہی پارسلز اس طرح سے بنا کے رکھ لئے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے بیل لیں گے اور اس طرح کا جب یہ سکوئر ہو جائے گا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اوپر چکن والا مکسچر رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اب ہم سارے کونے اس کے اس طرح سے اٹھا کے اوپر رکھ دیں گے اور دوبارہ سے یہ چکور شیپ میں آ چکا ہے دوبارہ سے اس کے کونے ہم اندر کو لے آئیں گے اور آپ نے کونے اچھے طریقے سے پریس کرنے ہیں تاکہ یہ کھلے نہیں فرائنگ کے دوران تو آپ اس طرح سے سارے کونے موڑ دو گے تو یہ آٹومیٹیکلی گول ہو جائے گا شیپ میں آپ نے ہاتھوں سے دبا کے تھوڑا سا اس کو چپٹا کر دینا ہے اور ایک دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس کی فولڈنگ کا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم دو طریقے سے فولڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے مکچر رکھا اس کو بیلنے کے بعد اور ہم اس کے کنارے اچھے طریقے سے دبا کے باریک کر دیں گے موٹا نہیں رہنا چاہیے یہاں سے تو اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اٹھا کے بند کرتے جائیں گے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو تو اس طرح سے یہ چونٹے سی بن جائیں گے اور سارا جو ہینڈ ہو ہمارے موٹھی میں آ جائے گے اور اس طرح سے ہم اس کو گھما کے بند کریں گے تو یہ ہماری کچوری بند چکی ہے اس کو بھی تھوڑا سا چپٹا کر دیں گے تو ان دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے اپنی کچوری بنا سکتے ہیں یہ میں نے ساری اس طرح سے بنا کے رکھ لی ہیں اب میں نے گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ گھی کتنا گرم ہے کچوری میں گھی بہت زیادہ بھی گرم نہیں ہوتا بہت ہی ہلکا سا گرم ہوتا ہے اور اتنا کم گرم ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ بابلز وغیرہ بھی آپ کو بہت ہی کم نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ گرم گھی میں ڈالیں گے تو یہ اوپر سے فوراں سے بلیک ہو جائے گی دارک ہو جائے گی لیکن اندر سے کچی رہ جائے گی کیونکہ ماشاءاللہ کافی بڑے سائز کی کچھ اوری بنی ہے ہم نے اس کو کم گرم گھی میں ہی ایڈ کرنا ہے اور جیسے جیسے گی گرم ہوگا یہ اوپر آتی جائیں گی یہ خود ہی پھولیں گی خود ہی اوپر آئیں گی آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ کہ بہت زیادہ خستہ اور مزیدار لگ رہی ہیں بلکل باکر خانی ٹائپ اس کی فیلنگ آ رہی ہے جتنی وہ کرسپی ہوتی ہے اور یہ پھول کتنی زبردست رہی ہے یہ میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں اور اس کی لیئرز انشاءاللہ اس طرح سے کھلتی ہیں جیسے بلکل باکر خانی آپ کھاتے اور وہ ٹوٹتی ہے آپ کے ہاتھوں میں آکے اتنی زیادہ خستہ بنتی ہے اور یہ اس بیکنگ فوڈے کا کمال ہوتا ہے جو ہم نے اس میں یوز کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پاس سے چیک کرواری ہوں تو جب اس میں اچھا سا کلر آ جائے لائٹ براؤن گولڈن براؤن تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور سب سے پہلے ہم ٹیشو پیپر کی اوپر نکال لیں گے تاکہ سارا جو آئل ہے گھی ہے وہ ایبزارب کر لے اور آپ کی کچوری لاس تک خستہ رہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو کم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تب ہی آپ کی کچوریاں بہت زیادہ پرفیکٹ ہوں گی ڈارک براؤن بھی نہیں ہوں گی اندر سے کچھی بھی نہیں رہیں گی اور بہت زیادہ خستہ اور کرسپی بھی بنیں گی جو کہ ایک اچھی کچوری کی سپیشیلٹی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کو چپٹا بنایا تھا یہ لیکن ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پھول چکی ہیں اب میں آپ کو دوڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کہ بس اس کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ کیسے اس کے فلیکس الگ ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی کچوری کی نشانی ہوتی ہے بہت زیادہ اندر سے بھری ہوئی فیلنگ ہے اور باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہے تو اس سے پرفیکٹ ریسیپی انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا یہ آپ کو بہت پسند آئیں گی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ